اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویرز آپ دیکھ رہے ہیں اولیا ٹی بی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو قرآن شریف کو سیکھنا ایک بہت زیادہ ضروری اور ایک بہت افضل کام آج ہمارا مکمل قرآن کا جو تجوید مخارج اور مختصر تفسیر کا کورس ہے اس کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے اور آج کے دن ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر سنتیس اٹھتیس اور انتالیس تین آیات کو سیکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان تین آیات کی تجوید اور مخارج ان کی پرنونسیشن کیسے کرنی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّا قَاف کو موٹا کریں گے اور یہاں پہ چھوٹی مد ہے اس کو ایک سے تین گناہ لمبا کریں گے فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ را موٹا ہوگا اور ہا ہے یہ سینے والی ہا ہے حلق والی نہیں ہے مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ یہاں پہ دو زر تا کے نیچے ہے اور آگے فا کا لفظ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اخفہ ہوگا کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ یہاں پہ عائن کا پروپر مخرج نکالیں گے یہ علف نہیں ہے بلکہ عَلَيْهِ عَلَيْهِ نون کے اوپر تشدید ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے اور آگے جو ہا ہے وہ سینے والی ہا ہے اور اس کے آگے تَوَّابُ الرَّحِيمِ را کو موٹا کریں گے اور یہاں پہ جو ہا ہے یہ حلق والی ہا ہے اس کو حلق سے نکالیں گے قُلْ نَهْبِقُوا مِنْهَا جَمِيعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعا قَوْف مُٹا کریں گے آگے جو ہا ہے یہ سینے والی ہا ہے اور توا کو بھی توایں والی توا کو موٹا کریں گے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعا ہا سینے والی ہے اور آگے عائن ہے مِنْهَا جَمِيعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ فَإِمَّا مِیم کے اوپر تشدید ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا يَأْتِيَنَّكُمْ نون کے اوپر بھی غنہ ہوگا تشدید کی وجہ سے اور اس سے اگلے لفظ میں مِیم کے اوپر اور نون کے اوپر دوبارہ تشدید ہے تو یہ چار جگہوں پہ اکٹھا غنہ ہوگا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہُدًا فَمَا تَبِعَ ہا سینے والی ہے آگے دال دو زبر دن یہاں پہ اخفہ ہوگا ہُدًا فَمَا تَبِعَ آگے نون ساکن پہ بھی اخفہ ہوگا اور تَبِعَ یہاں پہ عائن ہے اس کو عائن کے مخرج سے عائن کے آواز نکالیں گے ہُدًا فَمَا تَبِعَ ہُدَا يَا ہا سینے والی ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ خواہ موٹا کریں گے فَا پہ دو پیش ہے لیکن آگے حروفِ حلقی ہے عائن ہے جس وجہ سے یہاں پہ اخفہ نہیں بلکہ اظہار ہوگا فَلَا خَوْفٌ ایسے نہیں کریں گے بلکہ فَلَا خَوْفٌ کیونکہ آگے عائن ہے حروفِ حلقی ہے اور عائن کو عائن کے مخرج سے عائن کی آواز نکالیں گے علف نہیں ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہا سینے والا ہے وَلَا هُمْ کے اندر اور آگے يَحْزَنُونَ یہاں پہ جو حَا ہے یہ حلق والی حَا ہے اور زَا ہے زَال نہیں ہے يَحْزَنُونَ نہیں ہے يَحْزَنُونَ زَا ہے اس پہ زور دیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا وَالَّذِينَ یہاں پہ بھی زَال ہے وَالَّذِينَ نہیں پڑھنا بلکہ وَالَّذِينَ اس کو باریک پڑھنا ہے كَفَرُوا رواہ کو موٹا کریں گے وَكَذَّبُوا یہاں پہ پھر زَال ہے وَكَذَّبُوا نہیں ہے بلکہ وَكَذَّبُوا زَال کو زَال کے مفرد سے نکالیں گے دونوں دنتوں کے درمیان میں جو ہے زبان کو رکھ کے بلکل باریگی کے ساتھ ادا کریں گے وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اُولَائِكَ بِآیَاتِنَا یہاں پہ چھوٹی مد ہے اس کو ایک سے تین گناہ لمبا کریں گے آگے اُولَائِكَ یہاں پہ بڑی مد ہے اس کو تین سے پانچ گناہ لمبا کریں گے اُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ سواد کو موٹا کریں گے حا حلق والی ہے اور آگے نون پہ تشدید کی وجہ سے گناہ کریں گے اور را کے اوپر ساکن ہے اس کو بھی موٹا کریں گے اُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُم فیہا خالدون یہاں دونوں جگہ پہ ہا جو ہے وہ سینے والی ہے ہُم فیہا خالدون آخر میں خوا کو موٹا کریں گے تو یہ ہماری پوری تین آیات کی آیت نمبر 37, 38 اور 49 کی تجرید تھی جس میں ہم نے مخارج دیکھے کہ اس میں پرنانسیشن تلفز کے ساتھ کیسے کرنی ہے ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ سیکھتے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ کوئی پوائنٹ ہوا جس کی وضاحت کرنی ضروری ہوئی اور مفتی صاحب نے کی ہوئی تو اس کو سٹڈی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقْقَ آدَمُ مِ الرَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَبَعَلَيْهِ فَتَلَقْقَ آدَمُ مِ الرَّبِّهِ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سیکھے کلیماتٍ کچھ الفاظ کون سے الفاظ؟ توبہ کے الفاظ یہ ساتھ بریکٹ نے بھی لکھا ہے یہاں پہ توبہ کے الفاظ سے مراد ہے جب آدم علیہ السلام کو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ شیطان نے ان کو ڈگمگایا اور انہوں نے درخت کا پھل خواہ لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور زمین پہ بھیجا اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے نراج تھے تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فَتَلَقْ آدَمُ مِ الرَّبِّهِ اپنے رب سے کلماتن کچھ الفاظ سیکھے کون سے الفاظ توبہ کے الفاظ فَتَابَ عَلَيْهِ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اِنَّهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ قُلْ نَهْبِطُوا ہم نے کہا تم اتر جاؤ مِنْهَا یہاں سے جميعًا تم سب لوگ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا پھر اگر میری طرف سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی ہدایت پہنچے فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے قُلْ نَحْبِتُوا مِنْ هَا جَمِيعًا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ یہی لوگ دوزخ والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھے توبہ کے جن کے ذریعے انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی فَتَعَبَ عَلَئِي چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹ لائیں گے وہ لوگ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ آج کی تین آیات کا ترجمہ تھا اس میں صرف ایک پوائنٹ وہ جو کلمات الفاظ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے سیکھے اس کے بارے میں وضاحت بیان کی گئی ہے جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں اس لئے زبان سے کچھ نہیں نکلا اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال سے خوب واقف ہیں اور رحیم اور کریم بھی ہیں ان کی اس کیفیت سے خود ہی واقف تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ آراف میں آگے موجود ہیں جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے یہ سورہ آراف میں دعا ہے آدم علیہ السلام کی جس کو یہاں تذکرہ کر رہے ہیں مفتی صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ آدم علیہ السلام کو خود سے سکھا دی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی انسان کی نفسانی خواہشیات یا شیطان کے بے کاوے میں انسان آ کر کوئی گناہ سرزد کر لیتا ہے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اگرچہ توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو وہ توبہ ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ ممکن ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو سکھائے آدم علیہ السلام نے اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگی تو اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس نے ہم نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 37, 38 اور 49 سیکھی ہے کل انشاءاللہ ہم سورة البقرہ کا چوتھا رکوئی شروع کریں گے پانچمہ رکوئی شروع کریں گے آج ہمارے سورة البقرہ کے چار رکوئی مکمل ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ